دوستو ایچارڈی منسٹری کی میٹنگ کے بعد سے ہی یہاں پہ جب ایچارڈی منسٹر نے سارے کے سارے جنہیں بھی اسٹیٹ ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ہمارے کنٹری کے ان کے ساتھ جب سے میٹنگ کریے تب سے یہاں پہ میڈے ریپورٹ کے حوالے سے کافی جادہ جو خبریں ہیں وہ نکل کے آ رہی ہیں اسے کے ساتھ یہاں پہ کمنٹ میں بھی کافی جادہ جو اسٹیڈنٹس ہیں وہ کنفیوڈ ہو گئے ہیں انہوں نے مجھ سے یہاں پہ کئی سارے سوال پوچھے ہیں تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو اوفیشل طریقے سے دینے والا ہوں تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اوفیشل طریقے سے بتاؤں گا جو بھی ابھی تک سارے کے سارے اسٹیٹ بورٹ اور سی بیسی بورٹ کی طرف سے اوفیشل اپ ڈیٹ آئی ہے وہی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کا ڈاؤڈ بھی کلیر کرنے والا ہوں تو اس ویڈیو میں لاس تک ضرور بنے رہیے گا تو فینڈ سب سے پہلے میں بات کر رہتا ہوں یہاں پہ سی بیسی کے بارے میں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ کلی یہاں پہ یہ پریس ریلیز جاری کیا تھا جب سے جو ہے رومرز جو کافی زیادہ فیانے لگے تھے کہ سی بیسی بورٹ اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے کئی کئی جو چینلز تھے وہ ایسے نیوز فیلا رہے ہیں سی بیسی نے پریس ریلیز جاری کیا ہے تاکہ آپ کو جو بھی ڈاؤٹ ہے پوری طریقے سے کلیر ہو جائے اور یہاں پہ سی بیسی نے شورٹ میں بتاؤں تو سی بیسی نے کلیر کر دیا ہے کہ دیکھیں جو بھی کلاس ٹین کے اگزام ہیں اور جو بھی کلاس ٹویلز کے اگزام ہیں وہ کسی بھی حالت میں کرائے جا سکتے ہیں وہاں پہ کلاس ٹین کو لے کر ایک ایڈیشنل اسٹیٹمنٹ جاری کری ہے سی بیسی نے اپنے پریس ریلیز میں یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ سی بیسی نے کہا ہے کہ ہمیں کلاس ٹین اگزامینیشنز لے کر کافی زیادہ کوئیریز دیکھنوں کو مل لئی ہے اس کو لے کر یہ دوبارہ بتانا چاہیں گے کہ جو بھی اگزامینیشنز رہ گئے ہیں کلاس ٹین میں دھیان سے دیکھئے گا وہ پریس ریلیز کے مطابق جو بھی پریس ریلیز ایک اپریل کو جاری کر گئی تھی اس کے اوپر میں نے اچھے سے ایک ویڈیو بنایا تھا وہ بھی آپ بیسکریپشن میں جا کے دے سکتے ہیں تو اس کے انصار پریس ریلیز میں جو بھی سی بیسی نے کہا تھا کہ ان سب کے اگزامس ہوں گے ریمیننگ تو ان کے ضرور ہونے والے ہیں سی بیسی نے یہاں پہ یہ پکا کر دیا ہے یہاں پہ دوبارہ سی بیسی نے کلیریفائی کر رہی ہے اس میں کہ دس دن پہلے ہی آپ سب کو بتا دیا جائے گا کسی بھی سٹوڈنٹس کو یہاں پہ ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے کہ اچانک سے اگزامس اناؤنس کر دیا جائیں گے ٹائم ٹپال آ جائے گا ڈیشیٹ آ جائے گی دس دن پہلے آپ کو بتایا جائے گا اور اسی کے ساتھ یہاں پہ دوبارہ پریس ریلیز کے بارے میں زیگر کرتے ہوئے یہاں پہ سی بیسی نے بتایا کہ کوئی بھی چینج نہیں ہوا ہے بورڈ اگزامینیشن میں جیسا ایک اپریل کو پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا جو جو ڈیشیٹ آئے تھے وہی سیم رہیں گے تو وہ پریس ریلیز کی پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں وہ لنک چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور بات کرو اگر میں کوپی چیکنگ کو لے کر دیکھیں کئی لوگ بولتے آج سے کل سے کوپی چیکنگ سٹارٹ ہو جائے گی ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسے ہی کوئی کوپی چیکنگ سٹارٹ ہوگی تو ترانت نوٹفیکشن آئے گا ہاں حالانکہ ایچ ایڈی منسٹری نے یہ اسٹیٹ بورڈ کو لے کر بولا تھا کہ اسٹیٹ بورڈ والے جو بھی ہیں جیسے آر بی ایسی ہو گیا ایم بی ایسی ہو گیا یا ہماری جمہو کشمیر بورڈ آف ایڈوکیشن ہو گئے اسی طریقے سے ادھر جو اسٹیٹ بورڈ ہیں ان سب کو یہاں پہ کہا تھا کہ آپ جو ہے اپنی سہولیت کے حساب سے جو ہے کوپی چیکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں حالانکہ جو سینٹر بورڈ ہیں سی بی ایسی آئی سی ان سب کو لے کر یہاں بات کریں تو ابھی یہاں پہ ان کی رول کے انصار تین دن پہلے یا چار دن پہلے آپ کو بتا دیا جائے گا جیسے ہی کوٹ بورڈ ایگزامز کی کوپی وغیرہ چیکنگ ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ کا ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہو ایگزامز کو لے کر کوپی چیکنگ کو لے کر نیو شیشن کو لے کر تو آپ کمنٹ میں ضرور ڈراب کیجئے گا میں اس کا جل سے جل رپلائی ضرور دوں گا پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جے ہین جے بھارت